ہاں بتائیں بتائیں بولتے جائیں نہیں وہ انجنیئر صاحب سے نہ کسی نے کہا انجنیئر صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی عدیث تو بالکل کلیر ہے کہ اس میں تو دو خلیفہ خلیفہ کا ذکر ہے تو انجنیئر صاحب نے پہلے یہ بات فرمائی کہ جی یہ جو روایت ہے نا اس میں شریک القاضی ہے انہوں نے کہا جی آپ کے علمیں نہیں ہیں انجنیئر صاحب نے کہا جی اس روایت کو میں دس بارہ سال سے جانتا ہوں میرے سے کوئی ڈکی چھپے روایت نہیں ہے پہلی تو بات ہے یہ جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتہ نہ ہو جناب علی بھائی کو آج سے دس سال پہلے کی یہ روایت پتہ ہے یہ روایت اندھائی کمزور ہے مسند عامد کی اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں ہے سکہ راوی ہیں اگرچہ ان کے اوپر شیعت کا اضام ہے لیکن ہم اس اضام کو نہیں مانتے مہدسین جب کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد روافظ نہیں ہوتے بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں وہ سکہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کیان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی ان کی جتنی روایتیں مسند عامد میں دو تین جگہ پہ آئی ہیں وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے لہذا وہ روایت تو ہوگی کمزور لیکن یہ روایت ضعیف ہے انہوں نے کہا جی کیوں ضعیف ہے انہوں نے کہا جی اس میں شریق القاضی مدلس ہے روایت کر رہے ہیں ان سے سما کی تصریح نہیں ہے اچھا بعد میں پھر آپ کے جو علیہ تشیعہ حضرات ہیں اور جو مرسط ایمیل لسٹ میں بھی آئیڈ ہیں آپ اس پر غور نہیں کرتے آپ کے پر ٹائم نہیں ہوتا انہوں نے انجنئر صاحب کو والا جات بیجے کہ آپ کے جو شیخ محترم ہے جن کے منت پر آپ چلتے ہیں مہدیس ربیر علی زہی انہوں نے اور امام بخاری جواب کے جزدیک سب سے بڑے مہدیس ہیں تحریکے ان دونوں نے یہ لکھا ہے کہ شریق قلقاضی کا رکین سے سما ثابت ہے انہوں نے والے بیجے اس پر انجنئر صاحب نے یہ جواب دیا جو ابھی انہوں نے ریکارڈنگ میں نے دیا لیکن انہوں نے میں بتایا انہوں نے کہا جی میرا یہ موقع ہے بلکہ یہ آلی سنت کا منج ہے جس کو وہ فالو کر رہی ہیں کہ کسی راوی کا دوسرے راوی سے سما ثابت اس کی ذکیرہ حدیث میں تمام اس سنت کو صحیح نہیں بناتا وہ ہر رویت کی سما کی تصریح اللہ در سے ہے میں آپ سے یہ چیز کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ انجنئر صاحب کا موقع درست ہے میں نے سنت کے منج پر رہ کے بات کر رہا ہوں یعنی کہ اگر دوکین سے تحریک کا سما ثابت ہے تو کیا خلیفہ تین بھی ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کرو اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ شریک مدلس ہے تو پہلے صحیح سنت کے ساتھ تدلیس ثابت کرو کہ ایک آدمی مدلس ہے جن لوگوں نے میں نے آپ کو دکھایا کہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ حدیث مدلس ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحیح الحفظ ہے اس کے حافظے میں آخر عوم زندگی میں کچھ خرابی آگئی انہوں نے کہا لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کی تصریح کی کیونکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہے انہوں نے اس حدیث کی تصریح کیا تدلیس جو ہے خود تدلیس اساس سے ثابت نہیں ہے ابن حجر کا قول یہی ہے کہ یہ شخص بریتا بریتا یقانی تبرع منت تدلیس یہ تدلیس سے بریتا ابن حجر نے بھی میں نے کہہ دیا کہہ دفعہ آپ کو کہہ دیا تدلیس والا معاملہ بلکل چھوڑ دیں اس کو اس کو کیا معلوم انجینئر کو تدلیس والا معاملہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے ابن حجر اگر وہ اس کا رتبہ جو ہے ان لوگوں کے صنف میں جو صفیان توری جیسے ہیں صفیان ابن حجر وہ بھی تدلیس پہ ٹپا ہے ان کا لیکن کوئی ان کے حدیث کو تدلیس کے وجہ سے رت نہیں کرتا ابن حجر کا آپ نے فتوہ دیکھ گیا اجازت دیں پھر ابن آپ نے آپ نے اس کا دیکھا زہبی کی بات دیکھی اور پھر آپ نے دیکھا البانی البانی نے اس حدیث کی تصریح کیا ہے پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ اس حدیث کی شواہد جو ہیں پھر وہ بات جو آپ نے اس سے نقل کی ہے محمد اسحاق صاحب نے کہ محمد اسحاق نے کہا کہ صرف انہوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بنایا ہے صرف کہایا اہل بیت کے ساتھ اچھا رہویا کرو تو یہ احادیث کے خلاف ہے احادیث میں تصریح ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباہ کا حکم دیا ہے اب تأصب کی وجہ ہے بات ہے تأصب کی جو ہی آپ نے مان لیا حدیث سقلائن تو پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی سب خلفاء کی خلافت چلی گئی باطل ہو گئی اور وہ دشمن خدا بن گئے تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم بہت اس بات کا لازم جو ہے اس بات کے جو نتیجہ حدیث سقلائن کے اگر آپ تصدیق کریں وہ بہت باری ہے سقیل ہے آپ کو اطراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے وہاں اللہ حدیث سقلائن ثابت ہے پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا صرف قرآن کو بنایا اور قرآن میں نے آپ کو دکھایا آج میری بات قرآن تو جمع بھی نہیں تھا قرآن کی ذکر پاس تھا بھی نہیں قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراں بعد تو سخت اختلاف تھا قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہے بہت دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا اور اگر ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکری پڑی ہے انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید ایک کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ وسلم ایک قرآن مجید اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ وسلم ہم چومتے ہیں ہم پڑتے ہیں رکھتے ہیں اس کو قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا قرآن مجید زکار اغنیہ سے لے کر فقران میں تقسیم نہیں کرتا قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزا کو حل نہیں کرتا قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا کون حق ہے کون باطل ہے ہرے قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات انجام دی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کی ہے قبح عدم استخلاف میں کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر وہ سب لازم آ جاتی ہیں اگر مولی اسحاق آ جاتے ہیں نا وہ میرے پروگرام کو دیکھتے دیکھتے لیکن وہ ان کو کال کرنے کی جرات نہیں ہوتی یقین جانے مولی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھتے اور میرے پیچھے بات کرتے کہ یہ اس کی بات غلط ہے اس کی بات لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے وہ آج مولی اسحاق بھی ہوتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتے ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جانشین نہیں بنایا سبب بن گیا ہے تو بہرحال یہ بہت بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ تذکزب ہے پیغمبر نے بنایا انی تارکن فیکم ملین ختم بھی لن تذلو بعد یابد اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمرانہ ہو جانا ہے کتاب اللہ وعیت ویتی اہل ویتی یہ اس کی کئی آسانیت میں نے آپ کو دکھائیں ابھی مزید آسانیت باقی ہیں اس کے دکھانے کے اوکے دیکھیں یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزوں کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ بھئی میرا طریقہ باطل ہے اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں اعتراف کرے کہ بھئی میرے جو میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے دلیل حجت برحان کسی اور بات کو سابق کر رہی یہ بہت مشکل کام ہے لوگوں نے بھئی کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا تو محمد علی مرزاد صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں صحابہ کے لئے محبت ہے ابو بکر عمر کے لئے محبت ہے اور وہ بھئی وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف وجہ یہی ہے انشاءاللہ وائلہ اگر ہوتا نا اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث اس قلائن ادھر یہ نہیں ہے اس کی دلالت یہ نہیں ہے ہم پر الزام لگاتے ہیں بات کرتے ہیں آنے والا کوئی بھی نہیں بہرحال محمد علی علی وآحسن صاحب بہت شکریہ آپ کے بہت مہربانی آپ کے